اسلام علیکم نمشکار سسریعہ کال این گوڑیوننگ میں ہوں ورزو قازمی اور آپ ہمیشہ کی طرح سے دیکھ رہے ہیں بیجا فرائی جی ہم بیجا فرائی اپیسوڈ کے ساتھ ہم آجے رہے ہیں اور اس سے پہلے کہ ہم چلیں اپنی نیوز کی طرف جی ہاں وہ تو میں مجھے آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ میں یقینا چینل سبسکرائب کرنے کو کہہ رہی ہوں گی لیکن اس کے علاوہ میں یہ بھی بتا رہی ہوں کہ جی میں دو دن کی چھٹیوں پر باہر گئی تھی صرف دو دن اور میرا ارادہ یہ تھا کہ میں پہلے سے ویڈیوز بنا کر گئی ہوں تو جی میرے واپس آنے تھا ایک دو دن میری یہ ویڈیوز چل جائیں گی اور کوئی خاص قبر کوئی آئی نہیں رہی تھی جب تک میں یہاں بیٹھی ہوئی تھی اور میں چلی گئی جی دو دن آلی ڈیس پہ مری ہمارے ہاں جی یہ ہیل سٹیشن ہے مری جیسے بھارت میں اوٹی ہے نا اس طرح سے جہاں پہ وہ راجشکنہ جی کی مووی تھی ہے رادنہ جی اس کا گناتہ میری سب نو کی رانتہ سوری تو میں یہ بتا رہی تھی کہ جی میں دو دن کے لیے گئی اور مطلب بنگلہ دیش میں گھنگ گر گئی مطلب ریزائن کر دیا جیسی بات ہے ویسے شیخ حسینہ کو جو ہے وہ تھوڑا میرا انتظار کر لینا چاہیے تھا مطلب پتہ ہونا چاہیے تھا انہیں کہ میں ذرا دو دن آلی ڈیس پہ گئی ہوں یا تو اس سے پہلے ریزائن کر دیتی تو ابھی میری سمجھ میں آتا کہ چلو میری جانے سے پہلے ریزائن کر دیتی تو میں یہاں پہ اپنا بھرشن ریکارڈ کر کے چلی جاتی تم بھی سہی تھا لیکن ہوا یہ کہ جب میں گئی ہوں اور میرے جاتے ہی نہ جانے کیا ہوا بنگلہ دیش میں وہ سے کہا تو یہ جا رہا ہے کہ جی بہت سے لوگ ظاہر ہے بھارت کی طرف سے بہت سے لوگ یہ الگیشنز بھی لگا رہے ہیں کہ جی پاکستان نے جو ہے وہ وہاں پر انقلاب لا دیا مطلب پاکستان نے اپنے انقلاب آ رہا نہیں ہے بھارت میں نہیں لا پا رہا تو بنگلہ دیش میں انقلاب لا دیا عجیب سی بات ہے ہم لوگوں کو اتنی پرابلمز ہیں پاکستان میں ہمارے بجلی کے بل آ رہے ہیں اتنے خوفناک قسم کے الیکٹرسٹی کے بل آ رہے ہیں اس کے بعد ہمارے ہمہنگائی ہے کہ وہ جیسے کتنا چھپر پھاڑ کے نکل گئی ہے اور لوگوں کا حال خراب ہے لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے زہر کھانے کو پیسے نہیں ہے اور ہم لوگ جو ہیں آپ لوگوں کے حساب سے ہم بیٹھ کر یہاں پر بنگلہ دیش کی گورنمنٹ جو ہے وہ گرانے کی کر رہے ہوں گے بیسے خوشیاں تو ہم نے بہت منائی پتھا نہیں کیوں ہے نا افغانستان کی گورنمنٹ ہٹی تھی جب آشرف غانی صاحب علی تب بھی ہم نے بڑے بھنگڑے پائے تھے اس کے بعد جی اب شیخ حسینہ جب تک تھی تب تک ہم انہیں بڑی تعریفیں کرتے تھے واہ 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 انہوں نے کیا بنا دیا بنگلہ دیش کو جی ملہ کو ملہ کی جگہ پر اور فوج کو فوج کی جگہ پر رکھے ایسا میں نہیں ایسا لوگ کہا کرتے تھے پاکستان میں لیکن جیسے ہی انہوں نے ریزائن کیا جیسے ہی وہ بنگلہ دیش چھوڑ کے چلی گئے اس کے ساتھ ہی ہم لوگوں نے بھی ایک دم گرگٹ جیسے کلر بدلا اور انہوں نے کہا نہیں جی انہوں نے تو تباہ کر دیا بنگلہ دیش بیڑا گر کر کے رکھ دیا انہوں نے بنگلہ دیش کا اور وہی کچھ باتیں جو ہیں وہ پاکستان میں چلنی شروع گئیں کہ جی اب انقلاب آیا دیکھیں دیکھیں جی کیسے لوگوں نے ایک دم سے جو ہے ان کو سیٹ پہ سے ہٹایا ہے اور ریزائن لے کر ہی چھوڑا ویسے یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ انہوں نے ریزائن کر دیا ورنہ ہمانیا تو جی ریزگنیشن وغیرہ کا کوئی ریواج نہیں ہے آپ کو تو معلوم ہے ہمانیا تو ایک ووٹ آف نو کانپیٹنس چاہیے تھا تب بھی جا کر میں آپ کو یہ بتا رہی تھی عجیب عجیب سے چیزیں ہو رہی ہیں دیکھیں ہم لوگ جو ہیں وہ انڈین موویز کے گانے چھوڑی کرتے ہیں بہت بار ایسا ہوتا ہے ہم کہہ دیتے ہیں ہم انسپائر ہو گئے تھے ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم نے کوپی کی ہے لیکن یہ کہ ہم جو ہیں وہ انڈین موویز کے اکثر گانے جو ہیں وہ پاکستانی موویز میں یا کئی نہ کئی کوپی کر لیے جاتے ہیں ہمارے گانے بھی آپ لوگ کوپی کرتے ہیں ایسا نہیں کہ صرف ہم آپ کے گانے کوپی کرتے ہیں لیکن نیا بھائی آپ نے تو ہمارے نائنٹ میں نائنٹ میں جس کے لیے ہم لوگ اتنے پریشان رہتے ہیں ہر وقت نائنٹ میں نائنٹ میں ہمارے ہوتا رہتے ہیں اور کہا جاتا ہے جی بڑا ظلم ہو گیا دیکھیں ڈی جی ایچ کیوں میں حملہ کر دیا یہ کر دیا ہو کر دیا کب سے خان صاحب یعنی کہ عمران خان صاحب کب سے جو ہے وہ جیل میں اسی بات کے لیے چکی پیسنگ این پیسنگ این پیسنگ کرتے جا رہے کیونکہ عمران خان کے لوگ تھے جو کہ بقول ہمارے لوگوں کے بھائی لوگ کے کہ عمران خان کے لوگ تھے جی نائنٹ دی اچ کیوں کے پر اٹیک کیا تھا اب وہ تو میں آپ کو بتا کچھ اور رہی تھی وہ یہ کہ وہ آپ لوگ جیسے گانے ہم لوگ گانے لیتے تھے نا اس طرح سے آپ لوگوں نے ہمارا نائنٹ میں چوری کر لیا وہ کیسے وہ کہ جی جو کچھ نائنٹ میں بھی دیکھیں ہماریاں ہوا تھا کہ کوئی مرگی اٹھا کر لے گیا کوئی مٹن اٹھا کر لے گیا کوئی مور اٹھا کر لے گیا کوئی چھریز اٹھا کر لے گیا اس سے ایک بات تو ثابت ہوتی ہے کہ ہم لوگ کھاتے پیتے گھر کے لوگ ہیں ہم لوگ کھاتے پیتے خاندان کے لوگ ہیں سب ہی پورا پاکستان اس لیے کہ ساری چیزیں ہم نے اٹھائیں کھانے پینے کی باقی ٹی وی فریج ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ایسی چیز ہم اپنے گھر میں لے کے جائیں جس کا ذرا سب ہی کنیکشن جو ہے نا وہ سائنس یا ٹیکنالوجی کے ساتھ ہو لیکن انہیں دیکھئے ایسی اٹھا کر لے جا رہے ہیں مدد کمال کے لوگ ہیں بس سے آہ ویسے بنگلہ دیجوالوں کو دیکھیں مجھے یہ ایسا ضرور ہے کہ جب ہم لوگ ساتھ ہوں گے تو کیا سما ہوتا ہوگا مطلب دونوں طرف دیوانگی یا باولاپن ایک جیسا ہی ہے یعنی ہماری ہم بھی سب چیزیں اٹھا کر لے گئے اور یہ بھی سب چیزیں اٹھا کر لے گئے اب اس کا ہی دیکھیں اگزاست بھی لے گئے یہ یہ کیا ہے یہ شد پانی کی ٹنکی ہے وہ بھی لے گئے اور دیکھیں جی سارا سامان جو ہے شیف حسینہ جی کے گھر کا اٹھا کر لے گئے اور اب اپنے گھر میں فٹ کر دیں گے اور پھر گھر والوں کو بتائیں گے جی بڑی محنت سے لے کر آئے تھے جی بڑی محنت سے کم آیا ہے لیکن خیر بہرحال یہ والا پاگلپن جو ہے وہ ہمارے ہم بھی ہے اور آپ کے ہم بھی ہے کیونکہ ہمارے ہم بھی جب جی اٹھا کیا گیا تھا تو ساری چیزیں اٹھا کر لے گئے تھا کچھ نہیں چھوڑ آتا جی اور اب جو ہے آہ بنگلہ دیش میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ تقریباً وہی آہ پاکستان کی کاپی کی جاری تو لوگ ہماری کاپی بہت کرتے ہیں ہم لوگ ہیں اتن اچھے کہ کہ لوگ ہمیں کاپی کرتے ہیں تو بلکل لیکن وہ اچھے سمجھی یاد آیا کہ وہ عمران خان صاحب نے تو ایک دو وہ بڑا والا یوٹن مارا ہے کرکن کر کے جی ہاں اور خان صاحب کا کہنا یہ ہے کہ جی نائنھ میں میں عمران خان کی پارٹی کا کوئی بھی شامل نہیں تھا عمران خان صاحب کا کہنا یہ ہے کہ مجھے سی سی ٹی وی فوٹیجز دکھائی جائیں اور اگر میری پارٹی کا کوئی ممبر یا کوئی فالوور یا کوئی سپورٹر نائنھ میں کے واقعے میں جس میں کہ آپ کو معلوم ہی ہیں کہ مطلب کیا کچھ ہوا تھا اور وہ جو تھے یعنی کہ جی ایش کیوں میں جو لوگ رہتے تھے ان کی پینٹ تک لیا ہے تھے ان کی ان کا آپ کو پتہ ہے نا ان کے کپڑوں کا سائز تک بتا جیا تھا کیا کچھ کیا تھا اور جیسے میں نے کہا تھا کہ چیریز بھی لے گئے تھے مٹن بھی لے گئے تھے چکن بھی لے گئے تھے کچھ نہیں چھوڑا تے مارٹر انصاف کے لوگ اس میں شامل ہوئے اور عمران خان کو وہ دک گئے ویڈیو میں تو عمران خان نے کہا ہے کہ ناصر میں انہیں پارٹی سے نکال دوں گا بلکہ ان کو سزائی بھی دلاؤں گا اب وہ سارے لوگ جو عمران خان کے پیار میں عمران خان کے ساتھ میں عمران خان کی پارٹی کے لیے وہ جو ایک انقلاب لانے نکلے تھے وہ جو ایک نکلے تھے کہ چلو پاکستان میں کوئی چینج لائیں گے یا پھر خان صاحب کو واپس سے پرائی منسٹر بنائیں گے وہ سب آپ گھومر ہوں گے کہ آپ کیا کریں اس لیے کہ ظاہر ہے ویڈیو میں تو دکھ جائیں گے اور جب ویڈیو میں دکھ جائیں گے تو پھر عمران خان صاحب سب سے پہلے تو پارٹی سے باہر کر دیں گے چلو پارٹی سے باہر کر دیں گے کیا سو کیا اس کے بعد عمران خان جو ہے وہ کہہ رہے میں ان کو سزائی بھی جلوا ہوں گا عمران خان نے کہا ہے اگر مجھے سی سی ٹی وی فوٹیج میں وہ لوگ دکھائی دے گئے تو عمران خان نے معافی مانگنے کا اعلان بھی کر دیا جی ہاں عمران خان صاحب یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر پاکستان تحریک انصاف کے ہیڈ ان کا کہنا یہ ہے کہ جی اگر ان کو جو فوٹیجز دکھائی جائیں گی نائنٹھ میں کی لاسٹ یا نائنٹھ میں آپ کو معلوم ہے جو ہوا تھا تو اس میں اگر انہیں اپنی پارٹی کے لوگ دکھے تو عمران خان نہ صرف یہ کہ آہ مافی مانگیں گے ظاہر ہے مجھ سے تو نہیں مانگیں گے قوم سے بھی نہیں مانگیں گے اس لیے کہ پبلک کا کیا لینا دینا وہ مافی مانگیں گے بھائی لوگ سے جی ہاں عمران خان صاحب کا کہنا یہ ہے کہ بھائی لوگ سے مافی مانگ لوں گا اس کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب بڑی جلدی ایک گانہ ریلیز کرنے والے ہم قابول ہو گئی ہم کا مافی دائی دو تو ایسے یہ گانہ بچن صاحب کے اوپر ہے لیکن سٹائل مجھے لگتا ہے کاکا والا ہے میرا مطلب ہے راجش خان نا جی کا لیکن کھر کوئی بات نہیں ہم یہاں فلمیں ڈسکس کرنے نہیں بیٹھے آپ لوگ بھی پتھا نہیں کہاں کی بات کہاں لے جاتے میں تنی سیریس بات آپ کو بتا رہی ہوں کہ عمران خان نے کہا ہے کہ وہ مافی مانگ لیں گے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر انہیں سی سی ٹی وی پوٹیج دکھا دی گئی اور اس کے بعد خان صاحب نے جو ہے اس میں اپنے لوگوں کو پہچان لیا اب یہ اور باتیں کہ عمران خان ان کو پہچانے سے انکار کر دینا ہے کہ یہ کوئی نہیں مجھے تو بلکل ایسا ہی مجھے لگتا ہے کہ جب عمران خان کو وہ فوٹیج دکھائی جائیں گی اور بتایا جائے گا کہ یہ دیکھئے خان صاحب یہ آپ کی پارٹی کے لوگ ہیں تو خان صاحب نے انہیں پہچانے سے انکار کر دینا ہے اور کہنا ہے میں تو ان کو دکھائی نہیں میں تو ان سے کبھی ملائی کوئی نہیں ہوں تو اس لئے کہ عمران خان جیسے لئے سی built سے یوٹن مار رہے ہیں اور جیسے مافی کبھی انہوں نے اعلان کر دی ہے ایسے ہو بھی سکتا ہے دو چار کو پہچان لیں ہو سکتا ہے دو چار لوگ ایسے ہو نا جو عمران خان صاحب سے جنوں نے ادھار لیا اور واپس نہ کیا تو خان صاحب انہیں پکڑوا دے اور کہ ہاں ہاں یہی لوگ ہیں یہ میری پارٹی کے میں ان کو نکال رہا ہوں پارٹی سے اور ساتھ ہی انہیں سدہ بھی دلوا دیں مگر یہ ہے کہ عمران خان نے بارہ لعل اعلان کر دیا ہے کہ عمران خان مافی مانگنے کو تیار ہے اب عمران خان معافی مانگنے کو تیار ہے یہ سن کر یقینہ نہ باقی پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ بھی بڑے پریشان ہوں گے جس میں کے خاص طور پہ پی ایم ایل این کے ممبرز کیونکہ پی ایم ایل این جو ہے وہ اس وقت نہیں چاہتی کہ عمران خان ویسے تو ہمارے ان کے کئی ٹی وی آنکرز کئی جرنلسٹ کئی یوٹیوبرز بھی چاہتے ہیں کہ عمران خان بہار نائس لے کہ بہار بہار عمران خان نکل آئے تو عمران خان میں وہ مساء نہیں رہے گا جس سے کہ ویڈیو بن سکے عمران خان میں لوگوں کا کہنا میں نہیں کہہ رہی میں تو کہتی ہوں خان سب کل کے بجائے آج ہی جیل سے باہر آ جائے لیکن بہت سے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اگر عمران خان باہر آگے تو ہمیں وہ مسائلہ نہیں ملے گا جو عمران خان کے اندر رہتے ہوئے مل رہے کیونکہ بہار آنے کے بعد تو ظاہر ہے عمران خان کو معافی تلافی اور کانون پکڑ کے آئیں گے وہ پھر آگے سے کچھ بولیں گے ہی نہیں اور فوراں ہی فوراں عمران خان کا کٹے گا ٹکٹ اور وہ یا تو یوکے یا تو سعودیا سعودیا تو ایسے کم چانسز ہیں لیکن ہو سکتا ہے یوکے یا یو ایسے کہیں نہ کہیں عمران خان صاحب جو ہیں وہ چلے جائیں اور جانے کے بعد عمران خان صاحب جو ہیں وہ ظاہرہ کوئی سٹیٹمنٹس نہیں دیں گے تو اس سے ہو گا یہ کہ بہت سے ایسے ہماری لوکل جو جنرلسٹ اور میڈیا کے لوگ ہیں یوٹیوبرز ہیں جو خاص فوکس رکھتے ہیں عمران خان کی ہی سٹیٹمنٹس کے اوپر ان کا ضرور نقصان ہے لیکن خیر اب خان صاحب اپنے بارے میں سوچیں گے یا ان جنرلسٹ اور یوٹیوبرز کے بارے میں سوچیں گے بہرحال کئی لوگوں کی تو عمران خان کے اس سٹیٹمنٹ کے بعد بڑی زبزز قسم کی پھینٹی لگنے والی ہے ایسا میں نے سنا ہے ایسا میں نے سنا ہے لیکن پتہ نہیں مجھے کچھ کنفرم نہیں ہے بہرحال عمران خان معافی مانگنے جا رہے ہیں کہا یہی جا رہا ہے اب کوئی پتہ نہیں ہے کہ دس منٹ کے بعد عمران خان صاحب جو ہیں وہ کہے نہیں میں نے تو ایسا کچھ نہیں کرنا تو اس لیے اس بات کو جو ہے وہ ہم چیک کرتے رہیں گے اور آپ کو بھی اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے بات کرتے ہیں ہم ذرا طالبان کی جی ہاں افغان طالبان افغان طالبان کو جی غلطی سے ٹو 239 ملین ڈالر جو ہیں امریکہ نے غلطی سے ان کے بینک میں ٹرانسفر کر دی ہے کیا حسین غلطی ہے کاش میرے بینک اکاؤن میں بھی کوئی اتنے پیسے یا اس سے آدھی بھی اگر ٹرانسفر کر دے گلتی سے اور اس کے بعد بھول جائے یہ نہیں کہ پیپر میں چھاپ دے جیسے امریکہ نے کیا ہے کہ جی پتہ لگے ایک تو ٹرانسفر کر دی ہے پیسے غلطی سے دیکھنا نہیں ان لوگوں کو پتہ نہیں کہ اکاؤن نمبر کیسے لکھتے ہیں کیسے کیسے پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں مطلب کچھ بھی لگ دیں گے اور اس کے بعد کہیں گے جی غلطی سے ٹرانسفر ہو گے اب آپ دیکھ لیجیے تالیبان مجھے تو نہیں لگتا کہ پیسہ واپس کرنے والے ہیں یہ لاگ بولتے رہے کہ غلطی سے ہو گئے ایسے ہو گئے ویسے ہو گئے ہمارے پاکستانی تو جان بوچھ کے لے کر واپس نہیں کرتے پیسے تو یہ جو ہیں یہ غلطی سے ہے پیسے کیسے واپس کریں گے لیکن میں وہی کہہ رہی ہوں کہ چلے غلطی ہو گئے امریکہ کے پاس ویسے ہی بہت پیسے ہے اگر 239 ملین ڈالر غلطی سے اگر انہوں نے تالیبان کو ٹرانسفر کر دیئے تو پھر واپس ملنے کا تو کوئی چانس نہیں ہے لیکن بارال اگر یہی غلطی وہ اگر میرے اکاؤنٹ میں کر دیتے ویسے میں بھی سوچ رہی ہوں اپنے بینک اکاؤنٹ کئی نہ کر انٹرنیٹ پہ ڈال دوں کیا پتہ کسی کوئی غلطی سے اس میں کچھ پیسے ہی ڈال دے اور میں بھی کوئی آئی فون شای فون نیا لے لوں لیکن گھر کوئی بات نہیں میں یہ بتا رہی ہوں کہ تالیبان کی دیکھیں قسمت اس کو کہتے ہیں جی لک بالکل جی اور یقینا یہ ان کے پچھلے جنم کے کوئی کرم ہوں گے جس کی وجہ سے اس جنم میں ان کو امریکہ غلطی سے پیسے بھیجی جا رہا ہے اور اس کے بعد کہہ رہے کہ جی غلطی سے چلے گئے اور اس کے بعد تالیبان نے کوئی جواب ہی نہیں دیا انہوں نے جواب دینا ضروری نہیں سمجھا اور کوئی ضروری ہے بھی نہیں اس لیے کہ غلطی امریکہ کی ہے اور جو غلطی کرے گا اس کو صدا بھی ملے گیا اور اسی کو بھگتنا ہوگا تو میرے خیال امریکہ ہی بھگتے گا کہ اس کے پیسے جو ہے وہ چلے گے تو بس چلے گے ہمیں تو دی جان موچ کے بھی نہیں ہے ایسے مطلب پروپر طریقے سے دیا جاتے ہیں مطلب پاکستان اور چائنہ کے بیچ میں ٹریڈ بند ہو گئی ہے مطلب کیا کبھی چل بھی رہی تھی مطلب مجھے تو آج ہی پتا لگا میں نے ہمارے دوست نے ان کی ویڈیو دیکھی وہ بہت پریشانت ہے اور وہ بتا رہے تھے کہ جی چائنہ اور پاکستان کے بیچ میں چاہے وہ گوادر ہو چاہے وہ گل گل بلتستان ہو چاہے وہ کوئٹہ ہو چاہے وہ پشاور ہو ہر جگہ پہ چائنہ اور پاکستان کے بیچ میں ٹریڈ جوتی وہ بند ہو گئی ہے تو مجھے پوچھنا ہی تھا کہ ٹریڈ چل کب نہیں تھی اور اس میں جا کیا رہا تھا اور آ کیا رہا تھا اس لیے کہ ہم مطلب آنے کی تو خیر ہے وہاں سے وہ کچھ بھی بھیج سکتے ہمیں وائرس کے علاوہ مطلب چائنہ سے ہم کچھ بھی لینے کو تیار رہے ہیں وہ بھیجتے ہیں وہ نہ بھیجیں بھا کہ بھائی کوئی کوئی الیکٹرونک ان کی الیکٹرونک سے ایسی ہے کہ ہم یہاں بھی ہاتھ جوڑتے ہیں اور موبائل بھی خانی نہیں جاتے ہیں یا لیپ ٹوک تو کہتے ہیں پلیز میڈن چاہے نا مجھے نا لیکن کوئی بات نہیں وہ چیزہ ہم لے لیتے ہیں اور ٹریڈ بھی جو اگر وہاں سے کچھ آ رہا تو آنے دو آنے دو آنے دو آنے دو لیکن ہم تو ایسے بھی کچھ نہیں جا رہے تھے ان کو سوائے دعاوں کے اور سوائے اس کے بھانوں کے آپ کے پیسے دے دیں گے کھا نہیں جائیں گے گھم رہیے مت ہم بھی باتیں کر رہے تھے تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اب اچانک سے یہ خبر دینا کہ پاکستان اور چائنہ کے بیچ میں ٹریڈ بند ہو گئی اس سے مطلب پاکستان کی صحت پر کیا فرق پڑتا ہے اور اس سے چائنہ کو پہلی ہی پتا ہے کہ کوئی ٹریڈ نہیں ہو رہی چائنہ تو پہلی ہی کہہ دیا کہ جب تک سیکیورٹی سسٹم کو آپ لوگ ٹھیک نہیں کریں گے اور جب تک آپ لوگ یہ ہوتا رہ گا کہ ہمارے انجینئرز جو ہیں وہ آپ کے کنٹری پہ جائیں گے اور ان کے پر اٹیکس ہوتے رہیں گے اور اس طرح سے ہمارے لوگوں کی جانے جاتی رہیں گی تو ہم تو کام ویسے ہی نہیں کرنے والے تو یہ اچانک اچانک سے یہ جو شوڑ شوڑی ہم جسے بولتے ہیں نا کہ وہ کہاں سے نکلی ہے کہ پاکستان اور چائنہ کے بیٹھے ٹریڈ بن ہوگی لیکن کوئی بات نہیں ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے لیکن بہرحال ہم یہ بتانا چاہتی تھی کہ ٹریڈ تو پہلے ہی نہیں چل رہی تھی اور جو تھوڑی بہت تھی تھوڑی بہت بھی نہیں تھوڑی سی جو تھی وہ بھی چل چلانی نہیں تھی ویسے ہی ٹہل رہی تھی تو اب وہ ٹہل نہ بھی اس کو ہماری اردو میں ٹیلنا بولتے ہیں اس کو ہماری جو ٹھوڑی بہت ہی وہ ہماری کب کی بلت ہو گئی اور وہ تو انہوں نے کہا پہلے ہم نے دو بندے مارے پھر چار مارے پھر چے مارے اُس کے بادے انہوں نے کہا بس یہاں سے آگے نہیں کہ آپ اپنی سیکیورٹی کو ٹھیک کیجئے جس دن آپ کے سیکیورٹے سسٹم جو ہے وہ ٹھیک ہوگا اس دن ہم آپ کے ساتھ کام کریں گے تو ہم نے کہا ٹھیک ہے ایسی کیا بات ہے سیکیورٹی سسٹم ٹھیک کر رہے ہیں کر لیں گے کر لیں گے کوئی جلدی نہیں ہے تو بتانا یہ تھا کہ جی آہ ٹریڈ جو بند ہوئی ہے وہ کافی ٹائم کی بند ہے اس لیے کسی کو بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ایسا ہوتا ہی رہتا ہے مگر یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت سے جگاڑے مطلب بگر ٹریڈ نہیں بھی ہے تب بھی چائنہ ہمیں پیسہ دے گا کسی نہ کسی طریقے سے دے گا ہم اسے کچھ نہ کچھ چورن کھلا کر کوئی نہ کوئی ٹوپی بنا کر پیسہ ہم نکال لیں گے وہ ہماری مردی ہے ہماری ہمارا اپنا ٹیلنٹ ہے گوڈ گفٹڈ ہے پاکستان کو یہ چیز ہم نے کسی سے سیکھی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ہمارے لوگ امریکہ گئے اور وہاں سے ٹریننگ لے کر آئے یا ہمارے لوگ کینیڈا گئے اور وہاں سے چیکھتا رہے یا ہمارے لوگ کسی اور کنٹری میں گئے نہیں یہ گاڈ گفٹڈ ہے پاکستانیوں میں پیسہ نکلوانا اور پیسہ واپس نہ کرنا یہ پاکستانی پاکستانیز جو ہیں نا ان کے اندر گاڈ گفٹڈ ہے اور ہم اچھے سے اچھے بندے جو بہت اپنے آپ کو اکلمان سمجھتے ہو نا بڑے گیان والے جی ہم تو ہم ان کی جب سے نکال لیتے ہیں تو پھر چائنہ کیا چیز ہے چائنے تو ہمارے جیسے کہتے ہیں نا ہم انہیں ذرا سا کچھ بولیں گے کہ بھائی ایسا ہے کہ سی پیک سے آپ کو بڑا فائدہ ہوگا بھارت کو نیشہ دکھا دیں گے وہ جو چاہ بھار پر بنا رہے ہیں نا چاہ بھار فلوپ ہو جائے گا پس اس کے ساتھ ہی چائنہ والے کہتے ہیں اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اچھا کہیں چھوڑیں آپ ان باتوں کو میں آگے آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ شیخ حسینہ جو ہیں جی ہاں وہ سنائے میں نے کہ وہ جو چلی کہیں کہاں بھلا انڈیا جی ہاں اور انڈیا گئیں اور وہاں پر جا کر انہوں نے فی الحال پناہ لی اس لیے کہ امریکہ والے جو ہیں جی ہاں یہ جو بائرڈن چاچا جی آہ جو اب الیکشن میں نہیں لڑے جی ہاں انہوں نے جی آہ ان کا ویزا کینسل کر دیا ہے اس وجہ سے وہ امریکہ نہیں جا سکیں اور آہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اب ہی کچھ اڑ سے آہ وہ امریکہ نہیں جائیں گی ہا کہیں بھی نہیں جا رہے ویزا ہی کینسل ہو گیا تو کیسے جائیں گی اگر پاکستان نہیں ہوتی تو تب بھی پہنچ گئی ہوتی اس لیے کہ ہمیں پرک نہیں پڑتا ویزا ملے نہ ملے کینسل ہو جائے جو مرضی ہو جائے ہم لوگ پہنچ جاتے ہیں امریکہ لیکن یہ بچاری جو ہیں وہ کہتی ہے نہیں میں طریقے سے جاؤں گی میں ہرگز ایسے چھپ چھپا کے اس طرح سے جیسے پاکستان نہیں جاتے میں ایسے نہیں جاؤں گی میں نے سنا کہ ان کے حضبن جو ہے وہ پاکستان میں جوب کیا کرتے تھے وہ اس زبانے میں کرتے ہوں کہ جب بنگلہ دیش اور پاکستان نہیں گی تو شاید اس ٹائم پر جوب کیا کرتے ہوں گے لیکن بارک پیر بھی کچھ نہیں سکھا انہوں نے ہم لوگوں سے لیکن اب بتائے یہ جا رہا ہے کہ جی انہوں نے جو ہے ملاقات کی ہے اجے دول صاحب سے جی ہاں اور اجے دول صاحب نے ان کو کہے کہ جی گورانے کا نہیں ہے ٹھیک ہے آرام سکون صاحب انڈیا میں رہ سکتی ہیں اور اب ان کے بیٹے نے تو خیر یہ کہہ ہی دیا ہے پہلے کہ اب ان کی مدد جو ہیں وہ کبھی بھی جو ہے وہ واپس آنے والی نہیں ہیں بنگلہ دیش میں لیکن خیر کوئی بات نہیں اب وہ کریں گی کیا کیا وہ وہیں پہ رہیں گی آہ انڈیا میں ہی رہیں گی یا کسی اور کنٹری جانے کا سوچیں گی یہ تو خیر ہمیں جیسے جیسے پتہ لگے گا ہم ڈیفینٹلی آپ کو بتاتے جائیں گے آپ کو بتانے کے لیے جی ویڈیو بناتے ہیں ہم کون سا یا بے بیکار کی باتیں کرنے بیٹھے لیکن یہ ضرور ہے کہ وہاں پر ایک نئے جن کا نام آ رہا ہے سامنے ان کا نام بھی میں آپ کو بتا دوں کی ذریعہ میں نے یہیں کہیں لکھا تھا اور یہ صاحب جو ہیں ان کے بارے میں کہا یہ جا رہا ہے کہ اب یہ آئیں گے اور ان کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اب محمد یونوس ان کا نام ہے اور ان کو لائے جائے گا اور جو پہلے ایک سیٹ اپ بنتا ہے یعنی الیکشن سے پہلے کا ایک سیٹ اپ جو بنایا جائے گا اس میں یہ آئیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جی پیریس سے یہ روانہ ہو گئے ہیں ڈھاکہ کے لیے جی ہیں یہ پیریس میں رہ رہے تھے اور ان کے اوپر تقریباً کسی چیز کا الزام بھی تھا جس پیدا سے ان کو چھے مہینے کی قید بھی تھی تو وہ بھی کہہ دیا وہ سزا جو ہے وہ بھی سسپینٹ کر دی گئی ہے اور اب یہ پیریس سے روانہ ہو گئے ہیں ڈھاکہ کے لیے اور اب یہ بنیں گے وہاں پہ پرائیم منسٹر اور کیٹکر گورنمنٹ جو اسٹبلش کی جائے گی اس میں یہ پرائیم منسٹر ہوں گے اور اس کے بعد الیکشنز ہوں گے اور پھر دیکھتے ہیں کہ کون آتا ہے لیکن بارہ اللہ وہاں کی جو پبلک ہے بنگلہ دیش کی جو سٹوڈنٹس ہیں جو پروٹیسٹ کر رہے تھے ان کا یہی کہنا ہے کہ وہ فوج کو نہیں بھرداشت کریں گے فوج کی گورنمنٹ نہیں بننے دیں گے یا آپ فوج کو نہیں آنے دیں گے یعنی کہ مارشل لوگ کا چانس جو ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہے وہ یہی کہہ رہے کہ جی ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہی بنے گی عجیب عجیب سے ویڈیوز ہیں جو بے تہاشا سوشل میڈیا کے اوپر پھیلی ہوئی ہیں ہم ٹائم ٹو ٹائم کوشش کریں گے کہ ہم آپ کو دکھاتے رہے ہیں ویسے تو ڈاؤلوڈ کر کے ہم نے ماں بہت دکھیا ہمیں خود بڑا بزار ہے تک ساری لیکن نام کیا کہ وہ عجیب عجیب سے لوگ عجیب جرگتے کر رہے ہیں اس لیے مجھے ہسی آ رہی تھی کہ یہ کر کیا رہے آ آہ عجیب عجیب سے سٹیٹمنٹ دے اور وہ بھی بنگالی میں نہیں اردو میں پتہ نہیں اردو میں کیوں سٹیٹمنٹ دے بھنگالی میں دیجے نا اپنے لوگوں کو آپ بتا رہیں گے آپ نے کیا کر دیا آپ نے کیا کرنا ہمیں کس لئے آپ اردو میں کس لئے بول رہے ہیں کہ ہمیں سمجھ آئے یا آپ ہندی اردو مکس کر کے کیوں بول رہے ہیں کہ بھارت کو اور پاکستان کو سمجھ آئے ہمیں کوئی ہمارے لینا دینا نہیں ہی ہمیں کوئی ہم ایسی خوشیاں بناتے ہیں ہمیں تو کہیں کی بھی گرمنٹ گرد ہے ایسی ایسی کنٹریز میں گرمنٹ گرد ہے جن کا ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ وہ ہے کون سے کونے میں دنیا کے ہم تو تب بھی لڈڈو کھانا شروع کر دیتے ہیں تو ہمارے خوش ہونے میں مجھ آئیے ہم پاگل نہیں ہیں بھائیا میں چلتی ہو ورنہا پھر میں کوئی گانا گا دوں گے اور آپ لوگ کہیں گانا مت گئے کہ نہیں پھر ملتے ہیں بہت جال thank you